ہیلو فرینڈز آج ہم ساتھوی کلاس کا چیپٹر نمبر سیونٹین آئی لاب نیچر پڑھیں گے جو سب سے آخری چیپٹر ہے اور سب سے پہلے چیپٹر کے اندر تمام پرکرتک چیزوں کو تمام جیف جنتوں کو بہن کیا گیا تھا بتلایا گیا تھا اب اس کے اندر بھی تمام جیف جنتوں کو بیان کریں گے اور شکریہ کریں گے اس پرماتمہ کا اس اللہ کا جس نے تمام چیزوں کو بنایا تو چھلیے شروع کرتے ہیں مجھے چڑیوں کی آواز بہت اچھی لگتی ہے سو ارلی اندہ مورن مورن یا مورننگ کا شورٹ ہے یعنی صبح کے وقت میں سو ارلی بلکل صبح میں جب وہ چہ چاہتی ہے پپیس کہتے ہیں پلوں کو کتے کے بچہ کتہ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے پلوں کی آواز جب ہوتی ہے تو وہ مجھے بہت پسند ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں پلے جب پیدا ہوتے ہیں جب وہ آواز نکلتی ہے تو وہ آواز مجھے بہت پسند ہے مجھے فولوں کی سگند مہک پسند ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے مہدو مکھی کے طرف سے جو شہد آتا ہے اس کا جو ذائقہ ہے اس کا جو سواد ہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ آوازیں جو ہوا بناتی ہے یعنی ہوا کے اندر ہوا چلتی ہے اس میں ایک قسم کے آواز آتی ہے کب when it's blowing through the trees پیڑوں سے لگ کر پیڑوں سے ہو کر جو ہوا چلتی ہے ہوا بہتی ہے اس میں جو آواز آتی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے I love the way the sky looks مجھے بہت پسند ہے On a bright and sunny day اجلے دن میں اور جب دھوپ ہوتی ہے یعنی جب دن نکلا ہوا ہوتا ہے سورج نکلتا ہے تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے And even when it's raining It's raining یعنی جب بارش ہوتی ہے تو وہ مجھے بھی یہاں تک کے بارش کا ہونا بھی اچھا لگتا ہے I love the shades of the grey Gray color کی جو shad ہوتی ہے جو بھورے رنگ کا بادل ہوتا ہے اب وہ dark ہو medium ہو یا کم ہو تو سارے چتنے بھی گھرے کرد کے sheds ہوتے ہیں وہ مجھے اچھا لگتے ہیں I love the smell of ocean Of the ocean Ocean کہتے ہیں مہا ساگر کو سمدر کی جو سگند ہے مہک ہے وہ بھی مجھے بہت ہی پسند ہے The sound of waves upon the sand waves لہروں کو کہتے ہیں جو پانی سے لہریں اٹھتی ہیں آوازیں اٹھتی ہیں sand بالو کو کہتے ہیں ریت کو کہتے ہیں یعنی جب پانی آتا ہے ریتوں کی طرف اڑ کر کے لہر بن کر کے طرف ریتوں کی طرف کنارے کی طرف آتا ہے تو اسی ایک آواز پیدا ہوتی ہے تو وہ مجھے بہت پسند ہے اور وہ آواز لہروں کی جو ریتوں کے پر آئے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں فیل آف سی شیلز شیلز کہتے ہیں سیپ کو سیپ وغیرہ یعنی جب سیپ کو میں چھوٹا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے ہاتھ میں وہ کتنے اچھے لگتے ہیں کس قدر وہ اچھے ہوتے ہیں اور جب سورج چلا جاتا ہے سورج ڈوب جاتا ہے تو مجھے بہت پسند ہے چاند یعنی چاند مجھے بہت اچھا لگتا ہے شائنز جب وہ چمکتا ہے اتنی تیزی سے یعنی خوب چمکتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آئی لب دا ساونڈ آف کرکٹس یہ کرکٹس یہ جھنگور ہوتا ہے جنگل کے اندر میں جب رات کے سمیں یہ جھنگور آواز کرتا ہے تو جھنگور کے آواز بھی مجھے بہت پسند ہے اور رات کے سمیں اور رات میں تمام جیب جنتو کے آواز جب رات کے سمیں میں جیب آواز کرتی ہے تو وہ مجھے بہت پسند ہے اور جب میں جاتا ہوں سونے کے لئے تو میں اوپر اشور کو کیا کہتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں خدا کا شکریہ دا کرتا ہوں تمام چیزوں کے لئے اوپ نیچر پرکرٹک کے تمام چیزوں کو اور بھی چیزیں جو مجھے پسند ہے جس کو میں پیال کرتا ہوں تمام چیزوں کے لئے جس کیا کرتا ہوں اللہ کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ پویم جو ہے کویتہ جو ہے یہ کوی کے پرکرٹک کے پیار کے بارے میں ہے تمام جیو جنتو جو ہے جو پرکرٹک ہے مخلوق ہے ان سے پیار کے بارے میں ہے اور جو اس کے آس پاس میں اردگیرد میں جو چیزیں ہیں ان سے یہ کیا کرتا ہے پریم کرتا ہے ان چیزوں کے بارے میں ہے اگرہ کوشن دیکھتے ہیں ہاو ڈاز ڈا پویٹ ایکسپریس ہیز لف فور نیچر ان دا فرش اسٹانزہ فرش اسٹانزہ کے اندر میں کبھی اپنے پیار کو پرکرٹک کے لئے کیسے ظاہر کرتا ہے the poet says that he loves the sound produced by birds the sound mad puppies by puppies early in the morning just after they are born یعنی کبھی کہتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے ان تمام آوازوں سے جو produced جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں by the birds ٹکشی کے ذریعے and the sound اور وہ آوازیں جو بنتی ہیں جو نکلتی ہیں by puppies پلوں کے ذریعے early in the morning بلکل صوبہ صوبہ just after they are born جب وہ پلے کے آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں آگے ہے which shade does the poet love during rain یعنی بارش کا دوران میں کبھی کون سے پرچھائیں سے کس shade سے پیار کرتا ہے the poet loves all the shades of the gray during the rain بارش کا دوران میں کبھی جو ہے تمام shade وں سے کیا کرتا ہے پیار کرتا ہے پریم کرتا ہے چاہے وہ dark ہو یا medium ہو اگلا question what are the things that the poet loves at night رات کے سمیں میں کبھی کو کون سی چیزیں اچھی لگتی ہے کیا چیز ہے جو رات میں کبھی کو کبھی کو اچھی لگتی ہے the poet loves the sound made by crickets crickets جھنگور یعنی کبھی جو پیار کرتا ہے اس کو اچھی رکھتی ہے وہ آوازیں جو جھنگور سے نکلتی ہے and the other creatures اور دوسری جیو that are active جو active رہتے ہیں during the night رات کے دوران میں اب یہاں کہہ رہے ہیں list the things who sound are enjoyed by the poet یعنی کبھی کو جو اچھی لگتی ہے جو آواز اچھی لگتی ہے ان تمام چیزوں کے list بناؤ بناو list آپ سامنے یہ بنی بھی ہے آپ اس میں کیا کریں گے note down کریں گے پپیز after they are born یعنی کتہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے اندر ایک آواز آتی ہے wind blowing through trees پیڑوں سے ہو کر جو ہوا چلتی ہے waves upon the sand ریت کو پر جو ایک لہر آتی ہے پانی کے لہر اور اسی طریقے سے crickets and other night creatures اور رات کے سمیے جنگر اور تمام جیب جو آواز کرتے ہیں home does the poet thank when he laid down to sleep جب جو کبھی سونے کے لئے جاتا ہے تو کس کو thank you کہتا ہے کس کا شکر یاد کرتا ہے اس کا جواب ہے جو وہ سونے کے لئے جاتا ہے کبھی تو پھر کیا کرتا ہے اللہ کا شکر یاد کرتا ہے آگے یہاں پر read the poem carefully and mesh the sense in column A with the connecting function or activities in column A